موسیقی دنیا کی کوئی طاقت تم کو نفع نہیں پہنچا سکتی یہی تقدیر کا مطلب ہے اگر تم موت کے گھاک پالے جاؤ گے اللہ رب العزت کی طرف سے ہی فیصلہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اگر تمہارے میں موت کا پیس نہ کر دے مر نہ ہوا اگر دنیا کی طاقتیں تم کو بچانے کی کوسس کرے گی کوئی طاقت تم کو نہیں بچا سکتی یہ تقدیر کا مطلب ہے آج تقدیر سے تقدیر کے بارے میں مسلمان شد کے اندر پڑ گئے جس کا نتیجہ یہ ہوا آپ کے مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت پیدا ہو گئی مسلمانوں کے دلوں میں موت سے نفقت پیدا ہو گئی اور جس میں ان کا شہار بن گئی اس لئے میرے مسلمان بھائیوں نوزہ والوں جو اللہ رب العزت نے ہم کو ساتھ چیزوں پر ایمان لانے کا حکم کیا ہے ان ساتھ چیزوں میں تقدیر پر ایمان لانے کا بھی ایک حکم ہے تقدیر پر ایمان لاؤ مسلمانوں تقدیر کے اوپر اپنی ایمان کو مضبوط کر لو تقدیر کے اوپر تقدیر کے اوپر اپنی ایمان کے بنا لے کی کوشش کر لو انشاء اللہ دنیا کی کلقا تک تم کو تم سے دعویٰ نہیں لے سکتی تم کو شکست نہیں لے سکتی بستلی کی سب سے پہلی وجہ کیا ہے تقدیر کے بارے میں شک اور بستلی کی دوسری سب سے بڑی وجہ ہے انپن ہونا چاہیل ہونا چہالت ہے ایسی چیز ہے جو انسان کو کچھ دل بنا دیتی ہے جب انسان جائل ہوگا اس کو اللہ کی طاقت کے بارے میں پناہ نہیں چلے گا اس کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اللہ کی طاقت تو وہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر اور کے نحر میں پال کر دکھا سکتی ہے تو اللہ رب العصر کی طاقت تو وہ ہے کہ جو اللہ کے پیانے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سور میں مکڑی اور قروری کے انڈے کے ساتھ بچا سکتی ہے جب ہم ان چیزوں سے جائل ہوئے ہم کو ان چیزوں کے بارے میں پتا نہ چلا اللہ کی پاکس سے ہم انجان ہوئے جس کے نتیجے میں بجدنی ہمارا شعار بنوی ہے اور بجدنی کو دور کرنی تھی تیس عصر سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العصر کے راستے میں مال خرچ کرنا چھوڑ چھوڑ دیا حضرت عصر رب العصر فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیانے حضرت عصر رب العصر کی اشارت کرنایا کہ جب اللہ رب العصر نے اس زمین کو پیدا کیا کوئی دن نہیں کی اللہ رب العصر نے کیل کے طور پر میخ کے طور پر پہاڑ دیا تو فرماتوں نے کہا ہے اللہ آپ نے کئی مضبون چیز پیدا کی اس سے بھی مضبون چیز کچھ اور ہے اللہ رب العصر نے کہا کہ ہاں اس سے مضبون چیز روحاں ہے پھر انہوں نے سوال کیا اللہ رب العصر نے جراد دیا کہ ہاں اس سے بھی مضبون چیز ہے یہ آگ ہے انہوں نے سوال کیا کہا کہ اس سے بھی مضبون چیز کوئی ہے تو وہ نے کہا کہا اس سے مضبون چیز پانی ہے پانی آنکھوں بجا دیا کرتا ہے پھر وہ نے سوال دیا اس سے بھی مضبون چیز کوئی ہے تو اصلاح پرشت نے کہا کہا اس سے بھی مضبون چیز ہے وہ ہوا ہے جب ہوا آتی ہے پانی کو بہا کر لے جایا کرتی ہے پھر وہ نے سوال دیا اے ایسے بھی زیادہ مضبون چیز کوئی ہے کہا 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 اس سے مضبون وہ ہے جو مصفحان کے پاس ہاتھ ہے اللہ نے جو اس کو دو ہاتھ آتا کرائی اور اس ہاتھوں کے ذریعے وہ خوبیہ طور پر اللہ نے جو مصفحان کے راستے میں خانچ کرتا ہے اس سے زیادہ پاکروں کو کوئی چیز نہیں ہے اس لئے کہ اس کے دن میں یہ خیال آیا تھا کہ یہ مال میں رکھا آئے گا لیکن اس نے اپنے ارادے پر اپنے ارادے پر ایسا اپنے ارادے پر عمل کر کے دکھایا کہ اس کے ہاتھ دنیا کی تہاب اس لئے میرے بھائیوں تقدیر کے اوپر اپنے ایمان کو مذکور بناؤ بھو فیلی کو چھوکو اللہ کو جس سے درو اسی سے دھنے کی ضرورت نہیں ہے صحابہ اکرام زب کی حالت میں پڑھنے میں لوگوں نے لوگوں کو ڈرائیا پرے کافیوں کی تعداد اتنی زیادہ نے کافیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئے تو مسلمان بلی بلی کی طرح چھوکر نہیں بیٹھے جیسے دھنگی پتری دھنگ دوا کا کمرے کے اندر بھاگ جاتی ہے ایسے رہو کچھ بائے بلکہ انہوں نے یہ کبھا فضلہ انہوں کی ایمانہ انہوں کی ایمانہ اور کی مضبور ہو گیا کہ نفع نسلہ پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے اس لئے ہم صحابہ اکرام جو اپنے اکرام کے نقصے پر دن پر چلے بس ملی کو دور اٹھنکے اللہ ربولی سنو کا در جوڑا کرے خدا کی پسند دنیا ہماری ہے اللہ ربولی سنو کی توفیقہ تک فرمائی وافی مدعا محمد اللہ